نمشکر دوستو سواغت ہے آپ کا ایک بار پھر آج کے میری اس ویڈیو میں کیا کہنے صاحب بڑا ہاہلا مچ رہا ہے سی بی کا نیم آگیا ہے ایف آئی صاحب مال بیچ کے چلے جائیں گے ڈائی لاک کروڑ کی صاحب سیلنگ آئے گی کوئی کہہ رہا ہے ڈیڑھ لاک کروڑ کی سیلنگ آئے گی دوا کے ساتھ پینک فیلا رکھا اور ایف آئی بیچ رہے ہیں وہ بیچ بھی تو رہے ہیں وہ دکھا بھی رہے ہیں کہ ہاں بھائی بات صحیح ہے ٹھیک ہے تو دوستو پہلے چیزوں کو سمجھو کہ ایف آئی کے پاس کتنا مال ہے یہ چار سال سے بیچ ہی تو رہے ہیں دیکھو بگل میں ٹاٹا چار سال سے لگاتار بیچ رہے ہیں چار ساڑھے چار لاک کروڑ کا مال یہ بیچ چکے ہیں ان کا پہلے جمانہ ہوا کرتا تھا کہ بازار کو یہ نیچے لاتے تھے نہ خریدداری کرتے تھے پھر اوپر بیچ دیتے تھے اب ڈی آئی ان کو وہ کا ہی نہیں دے رہے ہیں ان کے پاس بگوالی کے علاوہ کوئی ساپ میرے گھر سے چارہ ہی نہیں بچا یہ تو چار سال سے بیچ رہے ہیں چار ساڑھے چار لاک کروڑ کا ساپ انہوں نے مال بیچ چکے ہیں سٹوک ایج کا ڈائٹا یا تو یہ غلط ہے اگر یہ صحیح ہے نا پھر کچھ نہیں ہے ان کے پاس کچھ نہیں یہ زاو کتنا بیچیں گے میں نے آپ سے کہا ہے سی بی کا جو رول ہے اس کو پڑھئے ادانی جیسا کام پھر نہ ہو جائے ادانی جیسے شیرز میں جس پرکار کام ہوا تھا کسی کمپنی میں یہ لوگ اپنی پوزیشن پچاس پرسنٹ سے اوپر لے جا کے اس کو پمپین ڈم نہ کرنے ان چیزوں کو روکنے کے لیے سے بھی جو ہے ان کو صاحب آگا کر رہا ہے ان کو بتا رہا ہے کہ بھئیہ ساری چیزیں ہمیں بتاؤ انڈین مارکٹ انڈین مارکٹ وہ والا مارکٹ نہیں ہے جو پہلے ایف آئی کے حساب سے چلتا تھا اب ڈی آئیز کے حساب سے حساب آتم نربر بھارت آتم نربر میٹین انڈیا شیئر بزار بھی اب تھوڑ دنوں میں نا میٹین انڈیا ہو جائے گا آپ دیکھنا ڈی آئیز چلائیں گے حساب اس کو انڈیکسی تو گرہ رہے ہیں یہ گرانے تو کریں گے ایک دن سیوٹ کورنگ کریں گے پکا کریں گے کیش میں تو یہ بیکوالی کر رہے ہیں حساب منتھلی کی بات کر رہے ہیں دیکھ لو منتھلی کا ڈیٹا بھی یہ رہا 35,000 کروڑ کا دو مہینے میں انہوں نے مال خلیتا تھا 35,000 کروڑ کا جنوری میں بھیج دیا میں کہہ رہا ہوں نا آپ سے یا تو یہ ڈیٹا سب غلط ہے آپ کہو یہ سارا کا سارا ڈیٹا غلط ہے پھر تو میں جو میری calculation ہے وہ fail ہے اگر یہ ڈیٹا صحیح ہے پھر تو کچھ نہیں ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے مات رفوا ہے پینک ہے ڈر ہے چنتہ ہے پہلی بیچے گی بیچ دو بیچ دو اگر آپ کو اپنے بھارتی وزاروں پر ویسواس ہے آپ کو لگ رہا ہے 2024 میں یہی سرکار دوبار آئے گی بڑی بڑی گھوسنا ہے بجٹ میں جو ہے ہماری سرکار کر سکتی ہے کر چکی ہے کر چکی ہے ان کو تو خریدداری کرنی پڑے گی اب ایسا جاں جاں ان کی position ف ڈی آئی جو وہ سب بیچ پاس دیں گے انہیں نہیں کمانا ہے پیسہ انہیں بھی کمانا ہے پیسہ سب انڈیا جیسا مارکٹ آئی پریمیم پہ آئی پریمیم پہ ٹریڈ ہی کرے گا اب انڈیا ہے انڈیا ہمیشہ آئی پریمیم پہ ہی ٹریڈ کرے گا ادھانی گروپ آئی پریمیم پہ ہی ٹریڈ کریں گے اب یہ ادھانی پاپور نے ریجلٹ پیس کیے گر رہا ہے ساڑھے 500 سے کبھی نہیں گرے گا یہ چیزیں سب بے گارگی بات یہ ہو جائے گا فلا نہ ہو جائے گا ڈیمگا نہ ہو جائے گا ہوگا جب کی جب دیکھیں گے میں تو آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں جو under value stock ہیں جو سستے ہیں ان پہ فوکس کرو مہنگے کی طرف تمہیں گیا ہی نہیں میں نے آپ سے کبھی نہیں کہا کی مہنگے stock بھرو اپنے portfolio میں سستے لو آپ کو لگ رہا ہے نا کی وجہ میں گراوٹ ہوئی یہ ایک پرسنٹ ایک پرسنٹ بھی اگر مان لو آپ آپ کو لگ رہا ہے سستے کی طرف ہو آپ تو آپ بیٹھے کہاں ہو پہلے یہ دیکھو سستے cheapable stock ان stock میں جو اچھا ڈیمیڈنٹ دیتے ہیں آپ کو ڈیمیڈنٹ آتا رہے گا گھر پہ تو فلال تو دوستو ڈائٹا تو اس پرکار کا آگا نہیں کر رہا ہے کہ بڑی بھیانک گراوٹ آئے گی ہمارے بھارتی بزاروں میں اگر بھیانک گراوٹ آنی ہوتی نا بھئیہ تو ڈی آئیز بھی ان اس طرح پر مال نہیں گھرید رہے ہوتے پرابلم میں نے کہا ہے آپ سے پرابلم جب ہوگی جب ڈی آئیز مال بیچیں گے بس ایف آئیز تو نکل گئے چلو مالیا ایف آئیز نے اپنا مال بیچ دیا اب اگر ڈی آئیز بیچنا شروع کر گئے پھر دک کا دیسہ ہو تب میں مانوں گا اب سمسیہ جو ہے وہ گمبیر ہوتی جا رہی ہے اور یدی ڈی آئیز خریداری کر رہے نا اور آپ کو لگ رہا ہے دو یار چوبیس میں یہی سرکار آئے گی اسی پرکار کا capital expenditure ہوگا capex بڑھے گا خرچے بڑھائے گی سرکار مہنگائی پہ کنٹرول کرے گی پھر داؤ لگاؤ تیل ہی تو مارے گا ہمکو crude oil اس کا بھی وکل renewable میں چلا ہے دوا کے کام ابھی بھی میرے گھال سے under میرے گھال سے limit میں ہے crude میرے گھال سے اسی کے اسی ہو گیا ہے لیکن limit میں crude بڑھا دیں گے یہ سب یہ بھی ان کے پاس بھی سب بڑے ہتھیار ہے ڈالر کو بڑھا دیں گے panic create کروا دیں گے panic سے کیوں گھبرانا ہے آپ کو آپ نے تو crude ڈیڑھو بھی دیکھا ہوا ہے اور آپ نے ڈالر index میرے گا 105-106 بھی دیکھا ہوا ہے چیزیں کو دوستو سمجھنا چاہئے فیلال مجھے بجار میں کوئی زیادہ بھیانہ گیراوٹ آتی بھی ڈکھائی نہیں دے رہی ہے لیکن بازار ایک consolidation ڈائیرے میں تو رہ سکتا ہے لیکن بھیانہ گیراوٹ نہیں آئے گی جب تک آپ کے ڈی آئی ایس مال خرید رہے ہیں ڈی ایپ سی بینک میں سرکار نے جو نیوز دی ہے لائیسی کو اس کا بھی بجٹ بھی ہے یہ تین چار چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے بھارتی بزاروں کو یہاں سے اوپر لے آ سکتی ہیں فائے کے پاس ہتھیار کیا ہے کروڑ ہے کروڑ کو بڑھا دیں گے ڈالر کو بڑھا دیں گے فیوچر سے شورٹ کر دیں گے آپشن میں شورٹ شورٹ بنا دیں گے ان کے پاس یہ ہتھیار ہے اور جو ہماری اپنی خود کی تھیوری ہے نا خود کی جو تھیم چل لی ہے ڈیولپمنٹ کی وکاس کی اس پر مصواس کرو انویسٹمنٹ کرو چلیے صاحب تو اگلے ہبتے رہیے تیار دیکھتے ہیں کیا ہوگا اگلے ہبتے فائے کہاں سے لائیں گے مال کیونکہ ان کی لانگ پوزیشن اب مجھے لگتا ہے نیچے آ رہی ہے کیسے لانگ پوزیشن نکالتے ہیں وہ ساری چیزیں میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں تو اب ان کے پاس اتنا لانگ بھی نہیں ہے یہ صرف گیم کھیل سکتے ہیں فیوچر میں اور آپشن میں کیش میں جس طور گرا کے دکھاؤ گرا کے دکھاؤ گرا کے دکھاؤ نا تو اسی کے ساتھ ویڈیو ہوتا ہے سم آپ نیکس ویڈیو انہیں اپ ڈیٹ کے ساتھ ہوگی ملاقات تب تک کیجئے انتظار فائنڈلی نوشکا موسیقا